مرحبا احمد ورحیم صل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد قرآن کریم کی آیات و روایات اہل بیت علیہ مسلم کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین کے اوصاف و احوال ذکر کیے جا رہے تھے گزشتہ درس میں آپ نے ابلیس و شیطان کے انوان سے اس پہلو کو ملاحظہ کیا کہ شیطان سے دشمنی کرنا انسان کے لیے دشمن سمجھنے کے بعد ضروری ہے اور ہر چھوٹی یا بڑی چیز جس کو انسان اختیار کر سکتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے روایت مبارکہ سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ حتیٰ کہ مومنین جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں یہ شیاطین کی اوپر گھران گزرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے اس قررہ ارز کی اوپر ایک خاندان ایمانی اس کو خلق فرمایا ہے اور اس کے سلسلے کو اور ارتباط کو جنم دیا ہے اور ایک ہمارے پاس خاندان شیطانی ہیں لہذا شیاطین کے بھی بھائی ہیں جیسا قرآن کریم میں واضح طور پر ذکر ہوئے اخوان و شیاطین مبذرین جو فضل خرچ ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں اسی طرح شیاطین کے اولیاء ہیں اسی طرح سے شیاطین کے درمیان آپس میں گہرہ وحی کا تعلق ہے برادری کا تعلق ہے مومنین میں بھی اسی طریقے سے ہے مومنین کے اولیاء واللہ سبحانو تعالی نے انبیاء وآہمہ علیہ السلام کو قرار دیا ہے المؤمنون اخواتن کے مومنین آپس میں بھائی ہیں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لہذا یہ برادری کا تعلق یہ آگے تمام جہانوں میں قائم رہے گا حتیٰ کہ جو انسان کا نسبی اور خاندانی تعلق ہے یعنی ایمانی برادری کا تعلق قائم رہ جانے والا ہے اور جو اس دنیا کے اندر نسبی تعلق ہے جو قبائل اور خاندانوں کی اور والدین کی احساس پر جنم لیتا ہے وہ بھی اسی تقسیم کے دوش پر آگے جہانوں میں قائم رہے گا لازم نہیں ہے کہ یہ سلسلے باقی رہیں کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر حضرت نوع علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ کہ جو ایمان کے دائرے سے خارج ہوا تو ان کے دائرے میں نہیں ہے یا باپ بیٹا ہے اور بیٹا باپ سے فرار کرے گا قرآن نے واضح ذکر کیا اندان آگے تشکیل پائے گا یعنی اس جہان کے بعد جو اگلا جہان ہے اس میں پہلے ایمان ہے اس کے بعد دیگر رشتے ناتے انسان کے ساتھ قائم ہوں گے آج ہمیں ایک اور پہلو کا ملاحظہ کرتے ہیں اور وہ شیطان کا خوف دلانا ہے کیونکہ گزشتہ ہماری گفتگو وہ تصویل شیطان سولا لہم وعملا لہم اس کے زمن میں تھی کہ وہ ڈھیل دے کے دکھاتا ہے اور کیسے تسجین کرتا ہے مختلف آپ کے سامنے مسادق ذکر کیے گئے موارد ذکر کیے گئے کہ جس میں اس کی ایسی تسجین ہوتی ہے کہ تمنا انجاگ اٹھیں کیسا یہ مورد ہر انسان کے ساتھ مختص ہے کہ اس کے لیے زینت کیا چیز ہے اس کی زندگی میں ممکن ہے کسی کے لیے اچھے کھانے زینت ہوں ممکن ہے کسی کے لیے اچھے لباس زینت ہوں بعض لوگ بڑے گھروں کو پسند کرتے ہیں بعض اچھی گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں ہر انسان کے میزاج کے مطابق ہے تب کے مطابق ہے لہذا سارے کے سارے انسان زینتوں کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں ہر ایک اپنے رجحان کے مطابق پہلو رکھتا ہے اور اسی پہلو سے شیطان آتا ہے آج ہم جس مورد کو ملحظہ کریں گے وہ ہے خوف دلانا خوف کے ذریعے سے شیطان نے اپنے اولیاء کو بھی یعنی اپنے ماتحت یا اس کے جو لشکر ہیں انہیں بھی قابو کیاوا ہے اور خوف ہی کے ذریعے سے مومنین کو قابو کرتا ہے یعنی یہ تو ہم پہلو پڑ چکے کہ شہوات اور غزب سے قابو کرتا ہے کیونکہ زینت ہے یہ کلمات آج تھوڑا بہت تعریف ان کلمات کا بھی دیکھیں گے کوئی تیس سے پینتیس کے درمیان یہ اوصاف قرآن کریم نے ذکر کی ہیں شیطان کے کہ وہ کیا کیا امور انجام دیتا ہے لیکن ان سب کا اگر خلاصہ کریں تو وہ شہوات کے باپ سے آتا ہے یعنی حب مال حب نفس حب دنیا حب اولاد حب منصب ان محبتوں کے یہ شہوانی محبتیں ان کے ذریعے سے شیطان آتا ہے یا وہ آتا ہے غزب کے ذریعے سے غزب کا بیان بھی بہت عاشقار ہے اس کی تفصیلات میں ہم خود نہیں گئے وائلہ اس کے زمن میں احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں شیطان کے کردار کا غزب کی صورت میں تذکرہ ہے ممکن ہے بعض ہمارے اسی بیان میں گزریں لیکن ایک اور پہلو ہے کہ خوف دلانا خوف کن چیزوں کا خوف ہے فقر کا خوف جان جانے کا خوف زندانوں کا خوف یا انسان کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا خوف خوف دلاتا ہے اندر سے کہ تم نے ایک قدم اٹھایا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا اس خوف کی وجہ سے انسان قدم نہیں اٹھا پاتا وہلہ خدا کی طرف سے مسیبت جو انسان پر آنی ہے وہ معین ہے اور قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد بھی ہے کہ ما من مسیبتن اللہ بے اذن اللہ اللہ کے عزم کے بغیر تو کوئی مسیبت آتی نہیں ہے جو مسیبت سور حدید میں بھی ہے کہ جو مسیبت بھی ہیں نبرا اہا ہم نے اسے تحریر کر دیا ہوا ہے اب ہم نے جو قدم اٹھانے ہیں راہے ہدایت کی اوپر مسیبتوں سے دو چار ہوں یا راہے گمراہی کے اوپر نعمتیں بھی اسی طرح ہیں جو اللہ نے نعمت اور رزق دینا وہ ملنا ہی ملنا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا لیکن کس راہ سے ہم نے قدم اٹھانا ہے باالفاظت ہی کہ اس قرآن عرص کی اوپر اصل انسان کی زندگی میں جو ٹکراؤ ہے وہ ہے ان دو ولایتوں کی صورت میں ولایتِ الہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے خلیفت اللہ کے ماتہت اس کی اطاعت کرو اس سے محبت کرو اس کی بات مانو اس کے راہ کی اوپر چلو یہ آیات اور روایات اہلِ بیعت علیہ السلام کا نچوڑ پی ہے ابلیس جھوٹا دعوے دار ہے خلیفت اللہ کا کہ میں میری خلافت ہونی چاہیے میری حاکمیت ہونی چاہیے حاکمیت کی علامت کیا ہوتی ہے قانون اور قانون کی تابداری اس لئے ابلیس اپنے قانون کو جاری کر کے اپنے نظاموں کو لاکھے اپنے تابداری کرانا چاہتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی دو اس کے اندر مرس پائے جاتے تھے تکبر اور حسد یہ انسانوں میں بھی مرس پائے جائے تکبر اور حسد تو وہ اپنے پاس سارے کے سارے امور کو رکھنا چاہے گا دوسرے کے بدزن دوسرے فرد سے کرے گا خصوصا جیسے ارسکیہ کے بعد ہمارے بزرگان بالخصوص علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ حسد کے سو اجزاء ہیں تو نینانوے اجزاء علماء کے پاس ہیں لہذا یہ ایک عالم دوسرے عالم کو قطن قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی نے اپنے نفس سے اس مرض حسد کو دور کر لیا ہو حسد کی بنیاد کی پر وہ نہیں قدم اٹھاتا قبول نہیں کرتا شک اس کی اوپر کرتا رہتا ہے سویزان اس کی اوپر کرتا ہے اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلاتا ہے لہذا حسد بنیادی چیز ہے بہرحال اغوا کرنے والی یہی چیزیں ہیں علماء بھی اغوا ہوتے ہیں مال کے ذریعے سے مال چاہیے وہ دین کو سہارا بناتے ہیں مال لینے کے لیے ممبر کو سہارا بناتے ہیں شہرت اور مال کا سورہ علی مران آیت نمبر 174 دیکھیں کیونکہ ہماری زندگیوں میں عوام ہو یا خواس ہو خوف ایک بہت بڑا عامل ہے معاشرے کے اندر الہی حاکمیت کے بھرپا نہ ہونے کا خوف مصبت بھی ہے منفی بھی ہے یعنی ممدوح بھی ہے اور مضموم بھی ہے یہاں پہ جو شیطان کی طرف سے مضموم ہے وَإِلَّهَ خَوْفِ الْاہِ خَشْيَتِ الْاہِ یہ انسان کے کمال کے طرف اسے لے جانے والی چیزیں ہیں جہنم سے ڈرنا ڈرنے والی چیزیں ہیں ڈرنا چاہیے اسی طرح جہالت سے ڈرنا انسان کا بے عدبی بے اخلاق اخلاقِ بد بے اخلاقی یا اس طرح کے دیگر جو گناہ ہیں امراضِ نفسانی ہیں ان سے ڈرنا حق بنتا ہے لہذا اس آیت کو آپ ملاحظہ پہلے کریں اور اس سے جو مربوط نیچے آیات ہیں اس کو آپ ملاحظہ کریں آیت نمبر ایک سو پچتر میں سورہ آلِ عمران ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے اِنَّمَا ذَلِكْمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کو دھراتا ہے خوف میں مبتلا کرتا ہے خوف زیادہ کرتا ہے فَلَا تَخَافُوْهُمْ تم ان اولیاء سے ان شیاطین سے مت ڈرو شیطان اولیاء کو دھراتا ہے وہ بھی دھریں گے وہ اس کے کہنے کی اوپر کیا کریں گے عمل کریں گے فَلَا تَخَافُوْهُمْ حُکْمَ اللَّهِ تعالیٰ دے رہے منع فرما رہے کہ مت تم لوگ گھبراؤ ان شیاطین سے وَخَافُون ہی ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر مومن ہوتو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ یہ رسول آپ کو یہ لوگ جو تیزی سے کفر کی جانے پڑتے اور کفر میں ڈھال جاتے ہیں ان کا منظر دے کہ آپ کو کوئی زیادہ غمزادہ اور حزین نہ کرے یعنی کفر کی طرف بددتوں کی طرف شہوات کی طرف تیزی سے افراد جائیں گے یہ بھی ایک عجیب ہمارے ہاں سوچ برپا ہو چکی ہے اور اگر آپ آیات روایات کی بدولت دیکھیں تو قابل تنقید ہے کسی شخص کو دین کی طرف لے کے آنے اس کے کئی ذرائع ہیں مثلاً اقلی باتوں کے ذریعے سے مثال کے طور پر اخلاقی نصیحتوں کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایک دفعہ مال اور خوشگوار زندگی کے ذریعے سے لے آتے ہیں یہ سب سے نچلا درجہ ہے مؤلفت و قلوبوں جن کے دل کو الفت کے لیے لینا چاہتے تھے کہ ان میں قریب کریں ان میں گرم جوشی پیدا کریں لیکن مال کے ذریعے سے ان کے بعد میں بہت تنقید کی گئی طلقہ اور مؤلفت و قلوبوں یہی اکثر بیشتر سے جو آئیم علیہ السلام کی خلاف ہو گئے تھوڑی سی انہیں فضاء ملی الٹے پونوں وہ پھر گئے یہاں پہ اب بہت وقت پروگرام ایسے بنائے جاتے ہیں تفریح میں مومن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ولی حکمت کہ اگر ہم نے یہ نہ رکھا تو آئیں گے ہی نہیں مثلا یہ یہ کھانے نہ رکھے تو وہ نہیں آئیں گے یہ یہ تفریح نہ رکھی تو وہ نہیں آئیں گے اس تفریح کے لالش میں پہلے لے کے آؤ اور اس کے بعد آپ انہیں دین سکھاؤ وہ تو اپنے وجود میں ارادہ کر کے آرہے تفریح زندگی کا وہ کیسے دین کے لیے تعاکل کرے گا لہذا یہ جو تفریح زندگی کے لیے یہ بہت نیچے کا مرحلہ ہے اس مرحلے کے افراد کو بھی اگر لانا ہو ٹھیک ہے لائیں وہ بچے ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی دیندار یا سنجیدہ طبقہ ہے یا مومنین کی اساس کی اوپر اگر لے کے آنا ہے تو اسے ایمان کے طور کی اوپر ہمیں کھینچ کے لانا چاہیے وہ محافل ایمان سے پر ہونی چاہیے لہذا اچھے اچھے کھانے دیکھ کے کون نہیں آئے گا مالدار تو آ جاتے ہیں آپ غریب کو یہ پیش کش کریں تو غریب نہیں آئے گا کیا ہتمن غریب بھی پہنچے گا اس صورت میں اسی طریقے سے دیگر افراد وہ بھی ہتمن و ہتمن اس طور پہ پہنچیں گے اگر آپ ان کے لئے تفریح بہترین رکھتے ہیں کھانے پینے بہترین رکھتے ہیں لہذا مجالس سے لے کہ ہمارے ہاں ہر چیز آج کل ایک خاص انداز اختیار کر چکی ہے اور اس کے اندر جازبیت کے لئے انہوں نے دنیا کو رنگین دنیا کو جازب بنا کے رکھا ہے جبکہ دین جازب ہے پرونق دنیا زینت بخش حسین اور جمیل دنیا کھانچتی ہے مثلا ایک کیمپ ہم نے رکھا اور اس میں نیچے لکھ دیا کہ مری کی بھی سیر ہوگی اور فلان فلان دستخان ہوگا اور اتنے دن ہم اس ٹور میں یہ کریں گے وہ جب نیچے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش بھرپا ہو جاتا ہے ہم کس اساس کی پر انکھ کھانچ کے لے کے آئے ہیں دنیا دار اور دنیا کے قالب میں اگر ڈھال کے ایک روح اور قلب کو آپ لے کے آئیں اب اس کے اندر سے کیسے حب دنیا نکالیں گے حب دنیا تو نہیں نکال سکتے آپ لہٰذا انوان دینا چاہیے یہ تربیتی ورک شاپ ہے یہ تبلیغی ہماری نشستیں ہیں اس لیے ذہن بنا کے تبلیغی نشستیں ہیں یہ جو ہیں مومنین کے لیے اہل ایمان کے لیے ہم نے ایک محافل کو بھرپا کیا جس میں ایمانی تقاضوں کو ابھاریں گے رنگین دنیا کو نہیں ابھاریں گے کچھ عرصے کے لیے آپ رنگین دنیا چھوڑیں اس کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں جو منانے کے لیے آباد کر رہے ہیں دنیا کو وہ آپ کے آس پاس رشتہ دار ہیں دوست آباب ہیں فیملیز ملتے ملاتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ دنیا کو آباد کریں آخر ہم نے فقط یہی مدارس یا انجمن یا امام بارگاہیں یا مساجد انہی جگہوں کو مراکز کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے لہذا ہونا یہ چاہیے ایمان کو جازب کر کے دکھائیں ایمان وہ قوت رکھے کہ مومن کو دور دراز جگہوں سے کھینچ کے ایک جگہ کی اوپر لے آئے اور ایسے مومن کی آپ خاطر توازل کرنے میں کوئی قصر نہ رکھیں اسے جو پیش کر سکیں اسے پیش کریں جو فرصت دے سکیں اسے فرصت دیں یعنی اس کی نیندوں کو خراب کر کے نماز شب پڑھانے کا ایک سماں پیدا کریں روزوں کی طرف ابھاریں خدمت خل کی طرف ابھاریں اس سے کہیں کہ ابھی تم کرسی سے نیچے آ کے خادم ایک دفعہ بن کے دیکھو کبھی جوتے مومنین کے اٹھا کے دیکھو کبھی مومنین کو دستر خان کے اوپر چیز دے کے دیکھو جیسا اپنی ان صورتوں کو تبدیل کر کے ایک دفعہ دیکھو جیسا یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کفر کی طرف تیجی سے بڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا اس کے اندر انہیں نظر آئی لذت انہیں نظر آئی اس میں اب یہاں پہ جب اب ایمان کے زور کی پر کھینچیں گے یا ایمانی تخاظوں کی پر صدا بلند کریں گے تنہائی کا احساس کریں گے تنہائی نہ ملے تو تعجب ہے اس لئے یہ تصور نہ کریں کہ ہم حوض علمیہ میں مدارس میں یا انجمنوں میں یا دینی مومنین کے مجموع کے اندر ہیں تو ہمیں بہت بڑی سپورٹ ملنی چاہیے نہیں وہاں پہ بھی مسائل در مسائل ہیں کسی جگہ پہ کوئی ایک مشکل ہے احساس انسان جب صدا حق بلند کرتا ہے تو وہ تلخی کو چکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب خلق کیا ہے حق کو تو اس کا کیا ہے خدا نے خلق کیا کڑواہٹ میں ان الحق مریعن سقیل مریعن سقیل کڑوا بھی ہے بہاری بھی ہے و ان الباطل خفیف و بیعن خفیف بھی ہے اور وبا کی طرح پھیلتا ہے باطل وبا کی طرح تنجی سے پھیل جائے گا آپ حق بات کریں یعنی لڑنے کی اوپر سارے متحد ہیں اختلاف کی اوپر اتحاد کیا ہوا ہے کسی اور چیز پہ اتحاد آ کر کے دکھائیں گروہ بندی کی اوپر پارٹی پازی کی اوپر انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے سب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں حکم دینے والا ہوں میں مدیر ہوں میں ساری چیزیں چلا رہا ہوں وائلہ اگر انسان احساس کرے اور ذمہ داری انجام دینی ہے سب سے تلخ ترین یہی سیٹ ہے مدیریت کی سیٹ اور جگہوں کو منیج کرنا یہ سب سے سخت ترین ہے کیونکہ اگلے نے قدر تو کرنی نہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اس کی حکم کی اوپر اور غصہ غضب اور وسائل زندگی جو اس سے جاری ہو رہے ہیں اس کی احساس پر ایک عزت اسے ظاہری طور پر ملتی ہے لیکن اگر وہ اپنی شریع ذمہ داری نبھاتا ہے ہر ٹائم بے سکون ہے ایک ایسا پیسہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے نہ خود خرچ کر سکتا ہے دوسرے پہ خرچ کریں وہ اس کی نیکی نہیں مانتے ایک ایسا اس کے لئے زہمت کا موقع آتا ہے کہ اس نے سارا کے سارے منصوبہ بندی کرنی ہے اس نے نگرانی کرنی ہے اگر پیسہ کہیں سایا جاتا ہے اس کی پکڑا ہے اگر کسی جگہ پہ وہ صحیح طرح سے خرچ نہیں ہوتا اس سے سوال پوچھا جائے گا لہذا سخت ہے اپنے جگہ پہ یہ آپ نے ملاحظہ کی چیزیں کہ ولا یحظن کاللہ دینہ یعنی تنہائیاں اس طرح سے میسر آتی ہیں کہ آپ جب بھی مسئولیت لیں اور عدالت کے تقاضوں سے بڑھتا ہو شروع کر دیں آپ تنہائی کا احساس پائیں گے جب امیر الممنین علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیروں کو نہ ہوں لہذا حضن نہ کریں غم نہ کھائیں حضین نہ ہوں اللہ تعالیٰ گویا کہ دلاسہ دے رہا ہے رسول یہ جو کفر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اب غم زیادہ نہ ہوں اللہ کو کوئی ایک زردہ ضرر نہیں پنچا سکتے اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ آخرت ان کا کوئی حصہ نہ ہو کچھ بھی آخرت میں ان کا نہ ہوں ان کے لئے عظیم بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے ایمان کا سودہ کر کے کفر کو خرید لیا یہ اللہ کو ایک زرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے دردناک ترین ان کے لئے عذاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں اَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ کہ ہم نے یہ جو انہیں محلت دیوی ہے دھیل دیوی ہے نعمتوں کے اندر انہیں خوب رکھا ہے یہ ان کے لئے بہتر ہے اقتن نہ رکھیں کوئی شخص خالص نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی مشکل نہیں پریشان ہو جانا چاہیے صحابیٰ عیم علیہ السلام کا یہی انداز ہوتا تھا جیسا کہ روایت معتبر میں آئے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس عمر بن یزید یا ان کے والد گرامی گئے اور کہا کہ میرے نوکر چاکر کافی ہیں جو مجھے سفر میں اٹھا کے لے جاتے ہیں بہترین سواریاں ہیں میں اس دور کی بہترین سواریوں کی اوپر سفر کرتا ہوں اور اسی طریقے سے گھر وسیع ہے میرا خادم بہت سارے ہیں اچھی خوراک بہترین خوراک آتا ہوں اچھا لباس پہنتا ہوں تو کیا یہ مجھے اللہ نے ڈھیل دی بھی ہے یہی نم لی لہم یہی ہے کہ ڈھیل انہیں جساں دی خیرن لے انفظیم کہ ان کے لئے کوئی خیر اس میں نہیں ہے یعنی عذاب استدراج اسے کہتے ہیں آیا میں عذاب استدراج میں ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے کیا مقصود ہے ان سب چیزوں سے کہا کہ اللہ تعالی نے نعمت دی ہے میں اس کی اطاعت بجالاتے ہوئے اس نعمت کو استعمال کرتا ہوں تو امام نے فرمایا کہ یہ دین ہے یہ جہنم نہیں ہے یہ دین ہے اور اس میں بھی افضل صورتیں ہیں افضل صورتیں یہی ہیں کہ جتنا ہے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو سب برابر نہیں ہے خرچ کے اعتبار سے سب برابر نہیں ہے حساب کے اعتبار سے جس کے پاس جتنا اس کے پاس کمال کی فرصت بھی زیادہ اور حساب کا مورد بھی زیادہ ہے حتیٰ اقل زیادہ ہے زیادہ ہے زکاوت زیادہ ہے مال زیادہ ہے جسم زیادہ ہے جو چیز جس کو ملی ہے اس کے مطابق ہی اس کے پاس فرصت ہے کہ کمال تک بھی پہنچ جائے اور یہ بھی فرصت ہے حساب سخت دے کیونکہ حساب بھی اس کا سخت ہے یہ چند آیات اس لیے آپ کی خدموں میں پڑھیں کہ یہ آیت ہم پر سکیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دیویا یہ ان کے لیے بہتر ہے اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ ہم نے تو انہیں اس لیے یہ تاخیر اور ڈھیل اور محلت دی ہے لَيَزْدَادُوا إِثْمَا تاکہ ان کے گناہ میں مزید یہ اضافہ کرتے چلے جائیں وَلَا هُمْ عَذَابٌ مُحِينَ ان کے لیے انتہائی بدترین عذاب ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے امور اس لیے انجام دیئے کہ خبیز کو طیب سے جدا کر لیں یہ آپ نے آیات کا ایک نمونہ پڑھا اسی طرح سے آیات کا ہمارے پاس ایک اور نمونہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ شیطان کی صفت خوف البتہ میں یہ مطلب پورا کرلوں نُمْ لِلَهُمْ وَلَا کہ اس کے زمن میں یہ مطلب ہمارا آپ عزیزان کی خدمت میں بہتر طور پر پیش ہو جائے سورہ ہوت آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یعنی یہ وہ آیات ہیں جو انسان کی زندگییں بدلنے والی ہیں انسان جب منصوبے بناتا ہے تو صحیح کا انتخاب کر سکتا ہے اپنی ذمہ داری اور وظائف کا بھی انتخاب کر سکتا ہے لہذا کوئی اگر زینت دنیا چاہتا ہے فقط خدا کی ذات دے گی اسے نہیں چھینے گی اسے کوئی کفر کو اختیار کرتا ہے کوئی شہوات کو اختیار کرتا ہے کوئی امامے کو اختیار کرتا ہے ممبر کو اختیار کرتا ہے دنیا کمانے کے لئے کیکہ لے جائے گا دنیا دنیا کے طور طریقے لے گا آخرت میں حصہ ہوگا ابھی آپ نے اس آیات میں بھی دیکھا سورہ آل مریان کے کہ اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ یجعل لہم حظا فی الاخرہ آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہے عرفان تو آگے بیان کرتا ہے کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ کھیتی ہی انہوں نے گندے بیجوں کی اگائی ہے وہ جب پھل دیں گے تو سارے کیڑے مکوڑے اور آفات ہی ہیں وہ تو کھیتی ہی بگاڑ دی انہوں نے تباہ کر دی اپنے نفس کی کھیتی کو کیونکہ انسان ایک ایسی خلقت ہے جس میں کھیت اس کا نفس ہے کسان بھی انسان خود ہے اور جو فصل اگے گی کٹے گا بھی خودی تینوں امر اس ہی نے انجام دینے یعنی میں ہی میرا ہی نفس ہے کہ جو کھیت ہے بونے والا کون ہے زارع کون ہے اس میں میں خود ہوں عمل کے ذریعے علم کے ذریعے اندر بیج ڈالوں گا جو اگے گا اس کا سامنا کون کرے گا وہ بھی میں خود ہی کروں گا لہذا عرفان اس مسئلے کو واضح بتاتا ہے کہ ان کے لئے حظاً فی الاخرہ کوئی حصہ نہیں ہے لیکن یہ بات قرآن نے تکرار سے کی ہے یہ صرف کفر کے دائرے میں رہتے ہوئے مقدمتن بعض اس طرح کے شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ سے آپ دیکھیں ادھر تو کافروں کی بات کی ہے مومنین کی تھوڑی بات کی ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر یہ قرآن کریم سورہ حود آیت نمبر پندرہ سولہ پڑھیں اس کو پڑھیں گے تو وہاں پہ ہمارے لئے کلیہ قائدے کی صورت میں ہے یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ موجوہ کلیہ موجوہ کلیہ کی صورت میں ہے من کانا یرید الحیات الدنیا جو شخص بھی حیات دنیاوی کا طلبگار ہے وزینتہا اور اس کی زینتیں چاہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم تو ہم ان کے اعمال وفا کریں گے فیہا اسی حیات دنیا میں دوبارہ اس آیت کو دیکھیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا ہم سب اس دنیا کے اندر یہ آزمائش میں گرفتار ہیں زینت اللہ نے دنیا میں بھی آباد کی ہے زینت آخرت میں بھی آباد کی ہے زینت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے زینت قربان کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ آزمائش ہے ایک زینت ہے شیطان کی طرف سے وہ زینت سب کی دور برابر کر کے رکھ دیتا ہے یہ دنیا کی جو زینت ہے سب کو یہ اچھی لگتی ہے لیکن ایک دفعہ آنکھوں میں بہت سج جاتی ہے اور قرآن نے ذکر بھی کیا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے چاہچہ ایک لیلہاتی فصل ہے اور اس کے مالکان آکے دیکھتے ہیں تو بڑے خوش خوش اس کا نظارہ کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اس دفعہ ہم اس طرح کاٹیں گے یہ کریں گے فلاں کریں گے اور ابھی گھر پہنچتے ہیں رات کو ہی ایک بجلی چمکتی ہے اور گرتی ہے اور ساری فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے واپس آتے تو سارا کالا بھوسا ایک برباد فصل ہوتی ہے یہ جو ان کو اتنی عالی صورت میں وہ فصل جازب دکھائی دے رہی تھی اور بڑے بڑے پلین اپنی زندگی کے کر رہے تھے یہ کونسی زندگی ہے یہ شیطان نے زینت بخص بنائی ہے یہ جو بہت بڑے بڑے ہمارے پلین ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں رکھتے ہیں حتیٰ کہ ہم حوضوی اعتبار سے تبلیغی اعتبار سے بھی دیکھیں کیا کریں گے پڑھ کے ہم کہیں گے سب سے پہلے اپنا تسکیہ نفس کریں گے دوسرا وظائف انجام دیں گے کون سے وظائف بعض وظائف ہمارے معین ہیں مثلا دعوت و تبلیغ ہمارا وظیفہ معین وظیفہ علماء کا عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر اختیاری نہیں ہے کیونکہ ہم عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر کریں گے اور ابھی بھی کر رہے ہیں بعد میں اس سے بڑھ کر کریں گے جتنے اللہ تعالی نے اسائل دیا اور کیا کریں گے ہم ہم اس کے علاوہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں درس و تدریس سے وبستہ امور کو انجام دیں گے اور کیا کریں گے ہم تحقیق کو انجام دیں گے ممکن ہے رفع عامہ اور خدمت خلقہ بھی موقعہ ہمیں میسر آ جائے ہم معین نہیں کر سکتے بعد کے امور کے کیا کیا ہم کریں گے اپنا وظیفہ کے عالم ہونے کی حیثیت سے میں پہلے اپنا تذکیہ نفس کروں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا وظیفہ بنتا ہے کہ اصلاح معاشرہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر پیغام حق کو پہنچانا صدا حق کو بلند کرنا یہ وظیفہ انجام دوں گا وہ کہیں گے کیسے آپ کریں گے کہیں گے یہ نہیں پتا کیسے کریں گے ہم کسی نبی کو پتا تھا کہ کیا کیا صورتحال ہو جائیں گے ممکن ہے معلوم ہو لیکن جساں انبیاء علیہ السلام وہ کسی تعلیم یافتہ علاقوں میں گئے یہ بھی بڑی ایک اہمیت کی حامل چیز ہے کیونکہ آج کے دور میں بعض اوقات بعض علماء اس طرح سے ذہن بناتے ہیں ہم انہیں پڑھ لکھ کے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ ہم مومنین کو سیدھی راہ پہ لہا سکیں جوانوں سے بات چیت کر سکیں گفتگو کر سکیں انبیاء علیہ السلام وہ کفر اور شرک کے معاشروں میں گئے گمراہ اور برباد معاشروں میں گئے یا جو ایمان سے آراستہ تھے ان معاشروں میں آئے لہذا ہماری پہلی نگاہ جو ہونی چاہیے با انوان عالم ایک دفعہ ہم نے اپنے زندگی کو بچانا ہے اس کے اعتبار سے دارالکفر ہمارے لیے خیر نہیں ہے ہمارے لیے وہ قلیل نوالے جو ہمیں اسلامی معاشرے اور اسلامی ذابطوں اور حدود